اسمیں لائر خوائنٹ کیم آسوانک ناظرین ناظرین آج سال کا آخری دن ہے اور بارہ بجے کے بعد نیو ایئر آنے والا ہے آج ہم ترکی میں کچھ جو دوہزار تیس میں جو آنے والے حالات ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو میجر ایشیوز ہیں یا جو تبدیلیاں جو انہوں نے جو یہاں پہ سختی کی ویزا پہ ریزنس فرمنٹ پہ اور اس کے بعد ایک فلو جو ہے کم ہو گیا فارنرز کا یہاں پہ تو اس پہ آج ڈسکس کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ کیا ممکن ہیں چیزیں اور کیا تبدیلیاں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پیسکلی اگر دیکھا جائے تو ترکی نے جو ہے پچھلے اٹھ دس سالوں میں کافی ایک فلو بنایا فارنر کا یہاں پہ انہوں نے ویزا ایکسس بہت ایزی کیا اور ایک سال کا جو ریزنس فرمنٹ انہوں نے وہ بھی ٹورسٹ کہ تا کہ لوگ یہاں پہ کھل کے اپنی ایکٹیوٹی کر سکیں جس میں انہوں نے بزنس کو فروغ دینے کے لیے یہاں پہ پرپرٹی کو اور مختلف جو ٹوریزم کی حوالے سے مختلف جو انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اتنا ایزی کر دیا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار سے پہلے ایک قسم کی امبیسی جو ہے ترکی وہ بند تھی ہم لوگوں کے لیے تو تیب اردگان کے آنے کے بعد انہوں نے تقریباً سارے ملکوں کے لیے ایک آزاد سی پالیسی بنائی اور سب کو یہاں پہ لے کے آئے اچھا اس میں جو بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں چال رہی تھی لیکن جب سریعہ وار ہوئی تو اس میں بہت سارے جو ماجرین یہاں پہ آئے اور کچھ دوسرے لوگ تھے اور کچھ ماجرین مل کے تو یہاں پہ ایک اچھا خاصا بہت بڑی تعداد میں ایک جھمکٹا بن گیا اس کے علاوہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے گیٹ وے یورپ کے لیے بہت سارے الیگل لوگ آتے ہیں یہاں پہ جن میں کہ ہمارے مسلم کنٹریز کے جو ہے بہت سارے جو پاکستان افغانستان انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ سے اس کے علاوہ دوسرے جو کنٹریز ہیں سریعہ اراک ایران ان سارے کنٹریز سے لوگ جاتے ہیں یہ لیبیا ہو گیا اس کے بعد افریکن کنٹریز سے وہ بھی یہاں سے ہو کے جاتے ہیں تو یہ ایک گیٹ وے بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ فلو ہوا اب یہاں پہ جو اوپر سے کوویڈ آ گیا کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک انفلیشن آیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے تبدیل ہوئی مہنگائی ہوئی اور جو کرنسی کے ریٹ ہیں وہ بہت بڑھ گئے تو اس میں جو لوگ تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی نظر گورنمنٹ پہ ہوتی ہے تو زیادہ لوگ جو ہے وہ کو سروار ٹھہراتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کی وجہ سے شاید ہی ہمارے اوپر زوالہ ہے لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو ترکی میں آفکورس کیونکہ جس تیزی کے ساتھ یہاں پہ انویسمنٹ آئی بہت سارے جہاں پہ لوگ جو ہے ایک میڈل کلاس طبقہ تھا تو اس کے ساتھ ایک انویسٹر جو ان کو بھی موقع ملا وہ بھی لوگ جہاں پہ ہے اور ایک بڑا تیزی کے ساتھ چیزیں آ رہی تھی اور یک نام اس کو ایک سٹاپ لگیا تو یہ تقریباً ایک آپ انڈیویجلی دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس بزنس آ رہا ہوا اور یک نام سٹاپ ہو جائے تو اس سے اچھا خاصا جو ہے نا بردن ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے سریٹیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ایک دم جو ہے کووڈ کی وجہ سے چیزیں بند ہوئی ایکسپورٹ ان کی ختم ہو گئی ٹوریزم ختم ہو گیا تو ایک بہت بڑا ان کو لاؤس ہوا اور اس سے افکورس جو ہے نا ایک آنمی گری پھر سارے لوگ جو نا اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اور اس کو مختلف رنگ دیتے ہیں لیکن جو عام طبقہ ہے یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہاں پہ ماجر جو آئے یا فورنٹ جو ہے رہا ان کی وجہ سے ہوا تو اس میں ان لوگوں نے ایک آواز اٹھائی اور اس آواز میں ظاہر ہے کہ جو مخالف پارٹی ہوتی ہیں ان کو موقع ملتا ہے وہ ایسے بھی کوئنٹ دیکھ رہی کی تو انہیں لگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے تو انہوں نے خود سے اس پہ عمل درامت کیا اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کنٹرول کیا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ لیگل یا اللیگل آ رہے تھے کچھ لوگ ظاہر ہے کہ لیگل آتے تھے وہ اللیگل ہو جاتے تھے یا اللیگل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ جوب وغیرہ یا چیزیں کار رہتے تھے تو اس پہ انہوں نے کمپلیٹلی انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس پہ کس طریقے کو اس سے ٹائکل کریں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ عمل کیا انہوں نے جو ریزنس پر مڑ تھا یہاں پہ وہ بند کر دیا مطلب بہت حد تک کم لوگوں کو دیتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے جو اللیگل لوگ تھے ان کو بھی پکڑ دگڑ کی اور انہوں نے ایک جو ہے نا تو یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ جوب اپورچنٹیز نہیں ہیں اور بہت ساری پرولم ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی جو پچھلے چھے ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو یک دم تبدیل ہوئے اس سے سب سے پہلا تو ان کو ان کی انڈسٹری کو فرق پڑا کہ ان لوگوں نے جو ایک ایک قسم کے بیگار پہ لوگ رکھی ہوئے تھے جن کو بہت کم سلڈی پہ لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ آگے جانے کے لیے آتے تھے یہاں پہ اور وہ کسی بھی ویجز پہ یہاں پہ تیار ہو جاتے تھے سروائیف کرنے کے لیے ہو چاہتے تھے کہیں بھی کام مل جائے ہم سروائیف کرتے ہیں اب ان کو وہ یک دم جو ہے وہ لوگ بند ہو گئے تو اس سے یہ ہوا کہ انڈسٹری ان کی جو ہے نا ان کو بندے جو ہے یہاں پہ لوکل جو لوگ شکایت کرتے تھے کہ ہمیں جوب تو انہوں نے ایون کے سیلری یہاں پہ بہت بڑی کیوں مہنگائی بھی ہوئی یہاں پہ لیکن سیلری انہوں نے سنائے کہ آٹھ دس ہزار لیڑا تک جو ہے نا سیلری بھی یہاں پہ ہو چکی ہے آہ یعنی ساڑھے آٹھ تو انہوں نے گورنمنٹ نے مقرر کیا لیکن اس سے زیادہ لوگ اکثر لے رہے ہیں یہاں پہ دس ہزار تک تو اس سے بھی آہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ سیلری میں اس کو بڑھایا کہ تاکہ ہمیں کوئی کام کرنے والے لوگ جو نہ ملے لیکن لوکل ہی نہیں اس کے باوجود بھی یہاں پہ لوگ نہیں ملے وہ لوگ جو ہے ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کچھ ورک پرمنٹ بھی یہاں پہ کھلے کچھ کمپری ہیں جو انہوں نے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ورک پرمنٹ پہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کو مجبوری بن گی کہ آپ کہیں نہ کہیں سے ہم نے ورکر کرنے جو انڈسٹس سے ہی کام کر رہی ہیں یا جن کا کام چل رہا ہے تو یہ سب سے بڑا میں سمجھ دوں کہ ہمیں جو نظر آئی چیزیں تو اس سے یہ چیز ہمیں نظر آئی کہ ان لوگوں کو ایک بہت شارٹی جو یہ یہاں پہ لیبر کی اور لوکل لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جابز انہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا ان کو فورنر سے ویسی اس معاملے میں ہو جاتی ہے کہ شاید دن کی وجہ سے ہو رہا ہمیں لیکن بیسکل دیکھا جائے تو میں نے یورپ کے اندر اور ترکی کو بھی اگر اس میں شامل کریں تو یہ جو کنٹریز جن کنٹریز کے اندر ٹوریزم یا ایکسپورٹ یا انڈسٹری یہ پیک پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ اکثر جو ہے نا لیبر کی شارٹیج ہوتی ہے ابھی یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں پہ لیکن انڈسٹری ہے ان کی بڑی پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے تو ان کو لیبر کی شارٹیج رہتی ہے ہر وقت وہاں پہ لیبر جا کے ایک آدمی جو ہے جا کے بڑا قیمتی ہو جاتا ہے بھلے ان کو ایک illegal immigrant سے problem بھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ اسی طرح لوگ اٹھ کے آجیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں بھی تو جو skilled لوگ ہیں وہ آئیں اور وہ بھی جس ملک کے اندر جتنا کوٹا اس حساب سے آئیں تو ابھی جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو ان کو جاب مل جاتی ہے ہر شبے میں agriculture میں ہے انڈسٹری میں ہے فیکٹریز میں ہے مختلف جگہ پہ جابز وہاں پہ ہیں availability ہے اسی طریقے سے ترکی میں بھی کیونکہ ان کی economy جو ہے انہوں نے پچھلے کافی عرصے سے اپنی industry بھی بہتر کی یہاں پہ agriculture بھی ان کا ٹھیک ہے tourism بھی بہت ہے تو بڑے جتنے بھی cities ہیں یہ سارے cities جو ہے یہ کسی نہ کسی local جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو یہاں وافر مقدار میں ایسی جو jobs ہیں وہ available ہیں اب یہاں پہ استمبول کے اندر ہی دیکھ لیں تو یہاں پہ job کی کمی نہیں ہے جو local بننے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کو industry اور مختلف جگہ پہ جو tourism کے حوالے سے ایک construction یہاں پہ بڑی اور اس سے real estate companies ہیں تو بشمار میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام ہے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی یہ لوگ یہاں پہ آ رہے تھے اس سے کام جو ہے ان کا بڑا بوم پہ تھا اب وہ labor shalty یہاں پہ ہوئی اس سے انہوں نے اب labor کا بھی مسئلہ جو حال کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کو یہاں پہ لیکھا ہے کیونکہ local لوگ کام نہیں کرتے وہ وہ چاہے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو available ہوتے ہیں ہماری unfortunately ہمارے ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اپنی جو labor کو ان کو استعمال نہیں کیا جاتا وہ باہر بھاگتے ہیں لوگ جو ہے اتنا بڑا ملک ہے نہ industry وہاں پہ ہے نہ ان کے پاس کوئی tourism ہے نہ ہی کوئی اور شو بیجس میں کہ ان کو adjustment کیا جائے اور وہ لوگ اسی طرح free گھوم رہے ہیں اور ایک بندہ جا کے ہی ان کو مطلب وہ life standard دیے ہوئے کہ وہ آپ چھوٹے کام کرتے ہیں چھوٹے کاموں کے لیے دوسرے ملک سے بندے جاتے ہیں ترکی کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ سیم یہاں پہ بھی کیونکہ ان کے جو جتنے بھی انہوں نے اس کو مرکل بنایا ہوا ہے تو middle east سے یا دوسرے country سے لوگ آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوکل بندے ہیں ان کو کافی opportunities ہیں اب آتے ہیں جناب دوسری طرف real estate کیونکہ property کا business یہاں پہ top پہ گیا کیونکہ جو لوگ یہاں پہ move ہوئے تو انہوں نے ایک charm دیا لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ property میں invest کریں ایک ظاہر ہے کہ یہاں پہ tourist country ہے اس کی ضرورت بھی ہے پھر جو دوسرے لوگ آتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے ان کو بھی قرائے پہ گھر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ naturally جو ہے نا ایک boom پہ بڑے cities کے اندر گئے جس میں آپ دیکھیں کہ استمبول first trip پہ ہے انتالیا ہے انکرا ہے ازمیر ہے یہ ساتھ برسہ ہے یہ سارے cities جو ہے نا یہ کافی boom پہ گئے property میں اب جب اس طرح کا یکتم جو ہے نا انہوں نے ایک اس کو control کیا کہ لوگ جو ہے نا tourist اور یہ لوگ جو ہے نا تو لوگوں کو بھی شوق ہوا کہ اس country کے اندر ہم safe نہیں ہیں تو انہوں نے ظاہرہ دوسرے رستے اختیار کیے یا وہ وقتی طور پہ stop ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کتنے لوگ اس چیز سے related ہیں مطلب اس جو لوگ ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں تو وہ کتنے effect ہوئے ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ middle class یا جن کا اتنا concern نہیں ہے ٹیکسی driver ہو گئے یا کچھ اہم بند ہیں اس کو تو مخالفت تھی کہ یہاں پہ Syrian بھی آ رہے ہیں یا foreigner بھی آ رہے ہیں وہ میں لوٹ رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ بندے جو ان کاموں سے related تھے آپ دیکھیں کہ foreigner سے کتنا زیادہ ان کا ملک کے اندر revenue آ رہا تھا اور کتنے لوگوں کو اس سے benefit ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی industry جو ہے وہ چل رہی تھی foreigner کی وجہ سے چاہے وہ illegalی لوگ تھے جو دوسرے لوگ آ رہے تھے ان کے جو یہاں پہ purchase کر رہے تھے property investor تھے تو اس کے ساتھ جو local لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے کہ real state میں بہت سارا کام ملا اس کے علاوہ جتنے بھی اس سے related جتنے شعبیں ہیں اس کے اندر لوگ جو انہوں کام کر رہے تھے tourism ہے یہاں پہ تو tourism کے حوالے سے بے شمار food کا کام ہے ان کا اور بہت سارے تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں effect ہوئی ہیں تو of course ایک طرف جو طبقہ ہے جو چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ نہ آئیں تو دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئے فارنر ان کو تو اس چیز پہ problem ہو رہی ہے اب یہاں پہ ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ real state کے اندر جو یہاں پہ ان لوگوں نے تبدیلیں کی ہیں تو کیونکہ real state ان کی جو ہے ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اس میں بہت سارے ایسے بڑے انویسٹر انوالویں ہیں ان کی approach جو ہے وہ gourmet تک ہے اور وہ اپنی بات جو منوا لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں کہ فرس کیا کیونکہ یہاں پہ investment جو کافی عرصے سے جو ایران سے لوگ جو ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ اتنا رہے ہیں ازاد ملک نہیں ہے تو یہاں پہ آکے لوگ رہنا پسند کرتے ہیں عراقی ہو گئے اس میں بہت سارے ایسے جو پیسیور لوگ تو وہ یہاں پہ آئے اس کے بعد سریعہ سے جو بھی اچھے investor تھے وہ بھی آئے افغانستان سے لوگ آئے پاکستان سے آئے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں still جو ہے نا کافی ان سارے ملکوں سے جو مختلف لوگ آئے تو اس میں یہ پھر چیزیں جو problemز ہوتی ہیں وہ خود بخود create ہو جاتی ہیں مثلا آپ نے property یہاں پہ لی ہے اور آپ نے citizenship کروا کے تو وہ next year کے بعد کسی اور کو دے دی انہوں نے کروا لی اپنے relatives کو یا کسی جاننے والے کو تو ان چیزوں کو انہوں نے اس پہ overcome آنے کے لیے اور دوسرے جو جو یہاں پہ مطلب investors ہیں تو کیونکہ وہ ایک lobby ہے پوری ایک جو ہے یہاں پہ بہت بڑا network ہے ان کا real estate investors کا تو یہ اپنی بات بنوا لیتے ہیں انہوں نے ایسے law بنوا دی ہے کہ ایک آدمی جو forner آ کے بیچ کے تو دوسرے کو وہ نہیں بیچ سکتا اور وہ property جو ہے یہاں پہ تاکہ sale زیادہ ہو اور جو نئے جو investor ہیں یا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو لوگوں کو تو ایک مطلب ایک ہی وہ line نہ بن جائے کہ بس آپ نے لیا اور اس نے آگے دے دیا اور اس نے آگے دے دیا تو یہ چیزیں protect کرنے کے لیے انہوں نے نا تاکہ business یہاں پہ چلتا رہے تو انہوں نے کچھ پابندیاں بھی یہاں پہ لگائی real estate کی حوالے سے کہ جس میں آپ جو ہے نا وہ اپنی property foreigner جو ہے وہ citizenship لینے کے بعد اس کو resale نہیں کر سکتا تو یہ restriction ہے اور یہ صرف ان لوگوں کی protection کے لیے کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا network ہے ان کا اور real estate of course میں سمجھتا ہوں کہ ان کے tourism اور export کے بعد یہ ایک بہت بڑا business ہے یہاں پہ جو کہ groom کیا 2000 کے بعد یہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ جو مختلف بڑے بڑے cities ہیں ان کے اندر arabic countries سے جو investment آئی ہے جتنے بھی یہ surrounding countries ہیں تو اس میں ایک کافی boom ہے اور یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ powerful industry ہے ان کی تو یہ لوگ جو ہیں اپنی بات منوا لیتے ہیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ foreigner کو still جو لوگ investors ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی problem نہیں ہے آنے والے جو وقت ہے تو اس میں ایک ان کی election ہو رہے ہیں تو election کی وجہ سے انہوں نے ایک step لیا اور لوگوں کو prove دینے کے لیے کہ ہم لوگ اس پہ اس کو stop کر سکتے ہیں یا جو foreigner یا جو لوگ اس طریقے سے آتے ہیں تو اس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن اب وقت آنے والا ہے کہ election کے بعد دیکھیں گے کہ جو بھی government آئے گی تو کیونکہ یہ لوگ جو ہے اس طرح تو نہیں بیٹھ سکتے کہ جو لوگ اس سے related ہیں جو اتنی بڑی بڑی industries ہیں تو ان کو تو یہاں سے importer بھی چاہیے کہ لوگ آئیں یہاں پہ tourist بھی چاہیے جو آئیں جو local جو food کا business ہے وہ چلے industry ان کی چلے ان کا construction چلے تو یہ لوگ دوبارہ سے مطلب of course اس کو limited کر دیں گے لیکن لوگ آئیں گے یہاں پہ اور اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ کوئی روکنے سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب یہ amendment ہوتی رہتی ہے اس طرح کے مسئلے آتے رہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ایک چیز کا flow ہو جاتا ہے اور اس سے problems آتی ہیں create ہوتی ہیں تو پھر اس کو stop کیا جاتا ہے اور پھر اس میں amendment کی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی اس کو stop کیا ہے لیکن یہ زیادہ عرصہ stop نہیں رہے گی یہاں پہ انہوں نے کچھ اس میں نئی جو ہے restrictions کے ساتھ آگے future میں یہ کچھ اور لوگوں کو opportunities دیں گے اور ساتھ ساتھ کام ان کا چلے گا نالین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا اس وقت کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ